ہلو دوستو ویلکم بیک ٹوار چینل دوستو آج کا ولوگ پہ ہم آپ کو دکھائیں گے منارے پاکستان بادشاہی مسجد اور لاہور فورٹ تو دوستو اگر ابھی تک آپ نے لائک شیئر اور سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیجئے ہم یہاں پہنچ چکے ہیں اور ہم ابھی اندر انٹر ہوئے ہیں انٹرنس گیٹ سے اور یہاں پہ کوئی ٹکٹ وغیرہ نہیں ہے ہم منارے پاکستان سامنے آپ کو دکھ رہا ہوگا تو تھوڑی سی آپ کو ہسٹری بتا دیتا ہوں منارے پاکستان کی یہ نائنٹین سکسٹی اور سکسٹی ایٹ کے بیچ میں اس کی کنسٹرکشن کمپلیٹ ہوئی تھی یہاں پہ لاہور ریزولوشن پاس ہوا تھا 23rd مارچ 1940 کو تو اس کی کافی زیادہ جو ہے امپورٹنس اس لیے بھی ہے کیونکہ لاہور ریزولوشن یہاں پہ پاس ہوا تھا 23rd مارچ 1940 کو اور جب پاکستان کو انڈپینڈنس ملی 1947 میں تو یہ ٹاور بیلٹ ہوا تھا بیٹوین نائنٹین سکسٹی ٹو نائنٹین سکسٹی ایٹ اور اس کے قریب ہی بادشاہی مسجد بھی ہے اور لاہور فورٹ بھی ہے تو وہ بھی آپ کو وزٹ کرائیں گے اس کی بھی ہسٹری کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتائیں گے اور آپ کو ایک اور چیز اور بھی بتا دیں کہ یہاں پہ جب ہم پہنچے تو ہمیں پتا چلا کہ 21 اکٹوبر سیٹڈے کو نواز شریف کا یہاں ہی جلسہ ہونے تو انہوں نے پورا سامنے سے کور کیا تھا تو اتنا مزہ نہیں آیا منارے پاکستان دیکھنے کا کیونکہ انہوں نے آگے بہت بڑے بڑے کنٹینرز لگا کے سب بلوک کر دیا تھا اور کافی زیادہ نیوز چینل والے تھے سیکیورٹی تو تھی لیکن نون لیگ جو کہ ان کی پنجاب میں پہلے گورنمنٹ بھی رہی ہے اور تین بار پرائم میسٹر رہے نواز شریف کا تو وہ آ رہے تھے تو ان کے لیے اس جلسے کی وجہ سے کافی زیادہ ہمیں جو ہے وہ زیادہ آگے تک ایکسس نہیں ملا تو ہم نے کہا کہ بھئی اب وہاں کیا ٹائم ویسٹ کرنا کیونکہ وہاں تو سارا انہوں نے اپنے یعنی کہ پولٹیکل پارٹی نے اپنے قبضے میں لیا ہوا تھا تو پھر ہم نے کہا تھوڑا گھوم لیتے ہیں رات کو بارش ہوئی تھی اور صبح بھی بارش ہوئی تھی تو اس لیے گراؤنڈ میں کافی پانی تھا اور یہ انہوں نے کافی زیادہ خوبصورت کر دیا ہے یہ پارک ایک بنا دی ہے بہت بڑا جس کے پاس گردوارہ بھی لگتا ہے لاہور فورڈ بھی لگتا ہے اور بادشاہی مسجد بھی لگتی ہے تو ہم نے کہا کہ بھئی یہی انجوائی کر لیتے ہیں تو زہر اور اسر کے بیچ کا ٹائم تھا تو ابھی کسی نماز کا بھی ٹائم نہیں تھا تو ہم نے کہا کہ جلو اس ٹائم پہ ہی ہم آپ کو ایک ولوگ بنا کے دکھاتے ہیں کہ کیا پوزیشن ہے اور کس طرح جو ہے انہوں نے رکھا وائی ہے اورگنائز طریقے سے پنجاب میں لاہور میں اور جب میں پہلی بار بھی آئی تھا تو اس سے اب تک کافی زیادہ ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے اور انہوں نے اور تھوڑا اس کو بہتر کر دی ہے یہاں پہ انہوں نے وہ فش آہ بوٹنگ کا بھی بنا دی ہیں آپ بوٹ رائیڈز بھی لے سکتے ہیں آہ تو کافی طرح ایسے انہوں نے تفریح مقام بنا دیا ہے یعنی اور ایک ٹورس سپورٹ بھی اچھا کر کے بن چکا ہے کیونکہ کافی زیادہ اس در ہسٹورک چیزیں بھی ہیں جیسے منارے پاکستان کے بارے میں میں آپ کو بتا چکا ہوں ابھی لاہور فورٹ وہ آپ کو دکھائیں گے اس کے بارے میں تھوڑی آپ کو ہسٹری بتاؤں گا اور ساتھ میں بادشاہی مسجد آپ کو دکھائیں گے اس کے بارے میں آپ کو تھوڑی ہسٹری بتائیں گے اور اس کے پاس ایک گردوارہ بھی پڑھتا ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے آہ اس کے اندر سے نہیں باہر سے آپ کو فوٹیج وغیرہ دکھا دیں گے اس کی اور یہ دیکھیں آپ جو یہاں پہ کیمرے میں تھوڑا تھوڑا آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو ہم اسی کی طرف ہی جا رہے ہیں اور یہ بوٹنگ والا ایری ہے اور یہ سامنے منارے پاکستان آپ کو دکھ رہا ہوگا اور یہاں پہ جو گاربیج ہے یہ بیسکلی صفائی رکھتے ہیں لیکن لوگ جو ہوتے ہیں یہاں آگے کھاتے ہیں تو وہیں پھینک دیتے ہیں جو کہ کافی برا امپیکٹ ڈالتا ہے ہمارے اس ڈسٹینیشن پہ اور یہ لوکل مقامی لوگ ہی ہیں جو گھومنے پھر نہیں آتے اور وہیں کچرا پھینک دیتے ہیں تو یہی کہوں گا کہ پاکستانی لوگوں سے کہ بھائی اپنے ملک اپنے شہر اپنے سپورٹ کو تو صاف رکھیں آہ باہر کے ملک تو بہت فالو کرتے ہیں لیکن اپنے ملک میں اتنا فالو ہی نہیں کرتے یہ چیز تو یہ ابھی ہم انٹر ہو رہے ہیں لاہور فورٹ والی سائٹ پہ اور یہاں پہ انہوں نے یہ دیکھیں ٹرین وغیرہ بھی رکھی ہوئی ہیں جو آپ کو انٹرنس کا پورا جو یہ راؤنڈ ہے یہ دکھاتے ہیں ورنہ پیدل چلنے میں کافی فاصلے ہیں تو یہ ایک انٹرنس پوائنٹ سے آپ کو یہاں تک چھوڑ دے گا اور یہاں سے پھر واپس ایکزٹ ڈور تک تو یہ آل موسٹ آئی تنگ ٹو ہنڈڈ ڈوپیز ہے اس کی پر سیٹ کا کوئی ایسے کر کے پرائس رکھا ہوئے انہوں نے اور یہ را وہ گردوارہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا بہت خوبصورت انہوں نے منٹین رکھا ہوئے وائٹ کلر میں اور یہاں پہ کیاول کے دانے پہ آپ نام بھی لکھوا سکتے ہیں اور کافی زیادہ جو ہے یہ خوبصورت لگ رہا ہے گردوارہ جو ہے اور ان این این اوٹ کا ہے یہاں پہ پولیس وغیرہ بھی ہے سیکیورٹی بھی ہے اور یہ ہم لہور فورٹ والی سائٹ پہ اب آ گئے ہیں اور یہ لہور فورٹ ہے اس کے ڈیفرنٹ ڈورز ہیں جہاں سے انٹرنس وغیرہ ہوتی ہے اور آپ جا سکتے ہیں وہ ٹکٹ لے کے یہاں پہ اندر جا سکتے ہیں بغیرہ ٹکٹ کے آپ اندر نہیں جا سکتے ہیں تو یہ آگے آپ کا لہور فورٹ اور لہور فورٹ کے بارے میں میں تھوڑا سا آپ کو بریف بھی کر دیتا ہوں بیسکلی ہم لوگ کیوں کہ لہور میں ہی ہیں اور یہ لہور فورٹ لہور میں واقع ہے یہ کوئی تقریباً بیس ہیکٹر پہ بنا ہو ہے اور اس کے اندر کوئی تقریباً اکیس نوٹیبل مونیومنٹس ہیں اور یہ ایمپرر اکبر کے ٹائم کا ہے اور اس کو بیلٹ کیا گیا تھا اس کو بیلٹ کیا تھا ففٹین سکسٹی سکس میں اور یہ مغل دور کی ایک نشانی ہے جو کہ یونیسکو سے بھی اپرووڈ ہے تو آپ خود سوچ سکتے ہیں یہ ففٹین سکسٹی سکس کی بیلٹ ہے اس کی لہور فورٹ کی اور آپ دیکھیں کتنا اس ٹائم پہ کتنی زبردست کنسٹرکشن مطلب ایسے کنسٹرکشن کے ٹولز ایکوپمنٹ اور وہ بڑی ہیوی مشینری بھی نہیں ہوتی تھی لیکن کیا زبردست انہوں نے کنسٹرکشن کیا اور یہ بھی آپ کو دکھا رہے ہیں کہ اس کے بلکل سامنے یہ انٹرنس ہے لاہور فورٹ کا اس کے بلکل سامنے جو ہے وہ آپ کو دکھا رہے تھے ہم بادشاہی مسجد بادشاہی مسجد کے بارے میں بھی آپ کو تھوڑا بریف کر دیتا ہوں کہ جو بادشاہی مسجد ہے یہ بھی مغل احرہ میں بنائی گئی تھی یہ سکسٹین سیونٹی ون میں بنائی گئی تھی اور اس کے اندر جو کپیسٹی ہے نماز پڑھنے والوں کی جس کو ہم نمازی بولتے ہیں وہ تقریباً ایک لاکھ اس میں ایک ٹائم پہ نماز لوگ پڑھ سکتے ہیں اور یہ تقریباً والڈ سٹی جو لاہور فوٹ ہے والڈ سٹی کو بھی کہلاتا ہے اور یہ بہت بڑا آئیکونک لینڈ مارک ہے لاہور میں بادشاہی مسجد اور یہ بھی ایک طرح سے ہمارا ایک ہریٹیج ہے اور کلچر ہے جو مغل چھوڑ گئے تھے یہاں پہ اور اب اس میں نماز بھی ہوتی ہے پانچ وقت کی نماز بھی ہوتی ہے لوگ آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اور ایک خوبصورت مسجد ہے مغل احرہ کی مغل ٹائم کی اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا آرکیٹیک سیڑھیاں اور کس طرح آرگنائز رکھے ہوئی ہے صرف یہ تھا کہ یہاں آپ تھوڑے ادھر بھی پیسے دے کے آپ اپنی جوتیں رکھوا کے پھر اندر جا سکتے ہیں ویچوز اندر جانا اللہ اوڈ نہیں ہے اندر بھی سیکیورٹی والے بیٹھے میں وہ بھی دیکھتے ہیں تو یہ تھی آپ کی بادشاہی مسجد والی سائٹ اور آپ کو اب آگے ایک اور چکر لگاتے ہوئے ہم ایگزٹ کریں گے کیونکہ ابھی کسی نماز کا ٹائم بھی نہیں تھا زیادہ لوگ یہاں گھومنے پھرنے اور آئے میں تو ہم نے کہا آپ کو تھوڑا دکھا دیں کہ اس کا باہر سے کیا سٹکچر ہے اور باہر سے یہ کیسی لگتی ہے مسجد اور یہ دیکھیں ہم اب اس کے باہر والی سائٹ پہ آگئے ہیں اور یہ دیکھیں ڈیفرنٹ کلر سکیم اس کی شاید جس ٹائم پہ بنا ہوگا وہ شاید ڈیفرنٹ ہوگی اب ہیٹ بارش گرمی سردی اتنے سال برداشت کرنے کے بعد اب شاید اس کا یہ کلر ہو گیا لیکن اس کو ابھی بہت خوبصورت لگتی ہے یہ مسجد جب آپ قریب سے دیکھتے ہو سپیشلی لہور فوڈ وہ بھی کافی اچھا اور خوبصورت لگتا ہے اور بہت ہیوج مطلب اس ٹائم کے حساب سے سوچا جائے اور دیکھا جائے تو بہت بڑی بڑی انہوں نے سٹکچرز بنایا تھے اس ٹائم جبکہ اتنا ایکوپمنٹ مشینری بھی نہیں تھی تو یہ بہت بڑا کام تھا کہ جن آرکیٹیکس نے جن مزدوروں نے یہ بنایا ان کو بھی کریڈٹ جاتا ہے اور یہ اس کی خوبصورتی بہت ہی پیاری ہے اور اس ٹائم پہ آپ دیکھ سکتے ہیں روشنی میں یہ کیسی خوبصورت لگ رہی ہے مسجد ایک لاکھ نمازی ایک ٹائم پیس میں نماز ادا کر سکتے ہیں اور یہ تھا ایکزٹ کا ڈور ہم نے کیا یہاں سے ایکزٹ ہوفلی آپ کو ہمارا یہ ویڈیو بلوگ بھی اچھا لگا ہوگا دیکھنے کا بہت شکریہ اور لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے اور ہم نے جھیلا فوڈز کے اوپر بھی ایک بلوگ بنایا تھا وہ کافی ہمارا اچھا جا رہا ہے تو اس کا بھی لنک ہم نے ڈسکرپشن میں ڈالا ہوئے تو وہ بھی ضرور دیکھئے گا کافی آپ کو اچھا لگے گا اور آپ انجوئے کریں گے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے تل دین بائی